بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایبریون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا نوول ہے that's about the dairy of a social butterfly by مونی محسن بہت انٹرسٹنگ نوول ہے اور اس نوول میں ہم ڈسکس کریں گے about author namely مونی محسن کی فیکٹس سیٹنگ کریکٹر سمری اور لاسٹ میس نوول کا جو تیم ہوگا وہ ڈسکس کیا جائے گا so time کو ویسٹ کیے بغیر let's get started about author namely مونی محسن مونی محسن جس کی date about 1963 ہے اور یہ ایک بریٹش پاکستانی رائٹر جو کہ لندن میں رہتی ہے یوکے اور یہ فیمس تھی اپنی رائٹنگ like long running satirical columns جو تنزیہ columns نہیں ہوتے اس کی وجہ سے یہ زیادہ فیمس تھی جب یہ لاہور رہتی تھی the diary of a social butterfly and for the friday times friday times جو کہ ایک ویکلی بیسٹ نیوز پیپر ہے جو پبلش ہوتا ہے لاہور سے and a book with the same name مونی محسن she grew up in لاہور پاکستان and describes herself as being from a family of educated westernized people تو اس کی فیملی میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے educated تھے تو یہ اپنے آپ کو ڈسکرائب بھی کرتی ہے کہ as a educated westernized people اور جب جنرل زیہ کا دور آیا تھا جنرل زیہ علاق کا دور آیا تھا جب وہ پاور میں آیا تھا in 1977 میں تو اس کی جو فیملی تھی وہ uncomfortable feel کر رہی تھی اس religious پاکستان میں where political repression against non-conformists became routine but some chosen to remain in لاہور لیکن اس کی فیملی میں زیادہ لوگوں نے جو ہے لاہور میں ہی قیام کرنا پسند کیا اور مونی محسن جو ہے left پاکستان at age of 16 اس نے اس وقت پاکستان کو leave نہیں کیا تھا لیکن جب اس کی age 16 ہوئی تو تب اس نے پاکستان کو leave کر کے ایک boarding school join کیا تھا انگلین میں اور later وہاں پہ اس نے جو ہے کیمبرج انیورسٹری attend کی وہاں سے اس نے study کی anthropology اور archaeology کے بارے میں اب جب زیہ کا دور ختم ہوا جب زیہ کی death ہوئی 1988 میں تو یہ واپس پاکستان آئی تھی اور اس طرح کیا ہوا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ میگزین فرائیڈے ٹائمز یہ جو ہے لہور سے پبلش ہوتا ہے ہر ویک سو اس میں لکھنا سٹارٹ کیا تھا اس نے where she rose to the ranks of features editor اس کی جو سسٹر تھی وہ اس فرائیڈے ٹائمز کی جو تھی وہ پبلشر تھی جگنو محسن اور انڈیپینڈنٹ پاکستانی نیوز ویکلی اور یہ جو ہے آنٹ ہے she is the aunt of ali سیٹھی and mira سیٹھی تو مونی جو ہے تو یہ لہور اور لنڈن دونوں سائیڈ رہتی ہے کبھی پاکستان تو کبھی یوکے اور اس کے جو ہے دو چلرن ہیں اس کے بعد اگر اس کے جو means محسن is often invited to the panel of literary festivals اس کو invite کیا جاتا ہے جو literary festivals ہوتے ہیں she was also included among the panel of jets for the zeynat haroon rashid writing prize for women اب یہ zeynat haroon rashid کونت یہ بھی women rights کی ایک activist تھی so محسن is the author of two novels the end of innocence 2006 and tenderhooks a cut duty free 2011 and two books of collected columns like the dairy of a social butterfly جو 2008 میں اس کی جو ہے ending ہو گئی تھی یہ بک اصل میں means نہ اس کا ending ہے نہ اس کا start ہے بس 2001 سے اس نے start کیا تھا لکھنا اور 2008 میں یہ بک جو ہے تب اس نے means چھوڑ دیا تھا لکھنا اس بک پہ جب بنزیر کی death ہوئی تھی 2008 میں and the return of the butterfly 2014 میں اسے لکھا گیا تھا her writings have also appeared in the times of india or the guardian prospect the nation 1843 magazine the economist boston review npr herald پاکستان and other publications so muni moussin جو ہے as a freelancer بھی کام کرتی and writes about class politics culture society and lifestyle بھارے میں بھی لکھتی ہے تو ایک شورٹ سا introduction مونی محسین کے بارے میں and she is still residing in london تو اس کے بعد بڑھتے ہیں اس کے key facts کے بارے میں اس novel کے جو key facts ہیں اس کو تھوڑا بہت discuss کرتے ہیں سب سے پہلا یہ جو ہے comedy novel ہے لیکن اس میں آپ کو incidents بھی دکھائے جائیں گے 2001 سے لیکن 2008 میں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا اور کیا کیا بڑے بڑے incidents ہوئے so actually this novel is in the form of journal means ایک رسالے کے form میں جو seven critical years جو پاکستانی کی history میں from 2020 2008 so یہ جو ہے portray کرتی یہ novel geographical history of the world کی history کو بھی portray کرتی ہے ضروری صرف پاکستان کی history ہو so اس کے بعد جیسے اس میں بینظیر بٹو کا قتل ہو نائن الیون کے اٹیکس وارز ارت کو ایک امرجنسی رولر ای ٹی سو بٹر فلائ جو کہ اس سٹوری کی جو ہے یہ ایک سوشل لیڈی ہے یہ ایک سوشل لیڈی جو لاہور میں رہتی ہے اور اس novel کے پبلش ہونے کے بعد اس نائن کو کافی پوزیٹیو فیڈ بیک ملیتے from the reviewers اور اس نائن کے پبلش جو ہے وہ ہے رینڈم ہاؤز انڈیا اب رینڈم ہاؤز انڈیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈیا میں اس کے جو پبلش تھے وہ انڈین تھے یہ ایک امریکن بک پبلش اور جنرل انٹرس پیپر بک پبلش ان در ورلڈ تو اس کے ٹوہنڈر نائنٹی پیج ہے اور پبلکیشن ڈیٹ جو ہے اس کی ٹویل اکٹوبر 2008 ہے اور جیسے میں نے بتایا تھا اس بک جو ہے اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ 2008 تک ہے تو یہ بک تب جو ہے رائٹر جو مونی محسن ہے وہ سٹاپ کر دی ہے اس پر لکھنا جب دسمبر 2008 2007 میں بے نظیر بٹوں کو جب مار دیا جاتا ہے تب یہ جو ہے when she was no longer able to write so overall book has not head and tail but is quite fantastic in a comic manner so اب بڑھتے ہیں اس کی سیٹنگ کی طرف سیٹنگ جو اس کی لاہور پاکستان میں ہوئی ہے obviously اس کی جو پروتارگریس ہے وہ بٹر فلائی جو لاہور رہتی ہے اور اس کی سیٹنگ کی اگر بات کہ سیٹنگ is hugely entertaining journal of us socialize in لاہور پاکستان میں بھی making headlines but butterfly is set to conquer the world تو یہ اس کی جو زیادہ تر سیٹنگ ہوئی ہے وہ لاہور ہوئی ہے even جو پروتارگونیس ہے بٹر فلائی اس کا گربی لاہور ہی گلبرک لاہور وہاں رہتی ہے اور اس کے اگر کریکٹرز کی بات کریں تو سب سے پہلا کریکٹر ہمارے پاس بٹر فلائی خان جو کہ پروتارگونیس ہے یہ سیلی گرل ہے سیلف سینٹر اور سیلف کونشیس سوشلیٹ لیونگ ان لاہور پاکستان گلبرک یہ اپنی چل رہے تو اس کو یہ بلکل اسے کوئی غرضی نہیں ہوتا تو بٹر فلائی تو بٹر فلائی کا میننگ یہی ہے سوشل بٹر فلائی کا میننگ یہی ہے کہ اگرگیریس انسٹریکٹیو اور ٹیمپریلی سیکنگ انڈ انجوائنگ کمپنی او پادرز تو سوشل بٹر فلائی کا مطلب یہی ہے کہ جو دوسروں کی کمپنی کو انجوائے کرتی ہو یا انجوائے کرتا ہو جیسے پارٹیز کو اٹینڈ کرنا یا گیدرنگ کرنا یا لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنا اور یہ ایک بڑے گھر میں رہتی ہے گلبرک لاہور میں پاکستان میں اور یہ ایٹ ہر ہزبین ہیڈ بٹر فلائی بٹر فلائی ریوز اور رینٹس اپاوٹ جیوگراپکل سیچویشن آف ہر کھنٹری تو مطلب اپنے جو اس کے جو ہزبین ہے اس کا دماغ آتی رہتی ہے اس کے ساتھ بیس کرتی رہتی ہے بٹ اسے بالکل فکر ہی نہیں ہوتا کہ اس ملک میں کیا چل ہے جو اس کے ہزبین ہے جانو وہ دیکھنے میں جیسے سی این این اور بی بی سی یہ چینل دیکھنے میں بی ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی غرض نہیں ہوتا نو کنسرنز ویت پولٹیکس اور لیٹریچر کنسیڈر ہرسیل ویل ایڈیوکیٹڈ اور یہ اپنے آپ کو کنسیڈر بھی کرتی کہ میں ایک ویل ایڈیوکیٹڈ کافی انفارمیشن مل چکی ہے کہ یہ کس ٹائپ کا کریکٹر ہے بٹر فلائی خان ایک ایسا کریکٹر جو اپنی دنیا میں گم ہو جسے کسی کی فکر نہ ہو دوسرا کریکٹر ہمارے پات جانو جو بٹر فلائی خان اس کے ہزبینٹ ہے اور اس کا ایک سن کھلچو اس یہ جو جانو سین سمجھدار اور پرسکون سی ڈیٹ پرسن ہے اور یہ جو ہے گریجویٹ ہے اس نے گریجویشن کی ہے اگسپورڈ یونیورسٹی سے سو ہی اس کی بیوی بیزی واشنگ تی وی لائک چینلز سی این این بی بی سی اور لیکن یہ ایک افیکشنیٹ ہوتا ہے جو اس کی بیوی بٹر فلائی خان اس سے کافی لیو کرتا ہے لیکن اس کی جو بیوی بٹر فلائی خان ہے وہ اس کے بارے میں یہ سوچ تی ہے کہ ہی سچ آ بورنگ ہزبینڈ مینز سچ آ بورنگ کریچر سو ہی لائکس تو ریڈ بکس نیوز پیپرز واشنگ دکوکمینٹری مینز جانو جو بکس وغیرہ پڑھنا نیوز پیپر اور دکوکمینٹری وغیرہ دیکھنا یہی سے پسند ہے پھر کریکٹر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے کھلچو جو کہ سن ہے بٹر فلائی اور جانو کے اور یہ جو ہے سن کالج میں پڑھتا ہے پھر اس کے بعد کریکٹر ہے وہ ہے گریسم اور ٹھوسم جو کہ بٹر فلائی کے فرنڈز بھی ہیں اور یہ سسٹر ان لاز بھی ہیں اس کے تو ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی کہ ان کے نام بھی بڑے عجیب عجیب رکھے گئے ہیں جو رائٹر ہیں اصل میں یہ جسے میں نے بتایا تھا یہ کومیڈی نوول ہے تو اس میں رائٹر نے بہت سے الفاظ اردو کے بھی یوز کیے ہیں اور پنجابی کے بھی یوز کیے ہیں انگلش کے بھی یوز کی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جب ہم سمری کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس نوول میں ایسے کون کون سے ورڈ ہے جو اس نے پنجابی انگلش اور اردو کے یوز کی ہیں سو اس کے بعد کریکٹر ہمارے پاس جو مائنر کریکٹر سے وہ ہیں آنکل کھاب آنٹی اور مامی یہ جو ہے مائنر کریکٹر اور اس کا ایک کزن بھی ہوتا ہے بٹر فلائی خان کا بٹر سارا دن گھر ہی رہتا ہے بٹر فلائی خان مزاق بھی اڑاتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے آگے سے اب بٹر فلائی خان ریڈر کو کیا بتاتی ہے کہ اپنے اس کزن کے بارے آسکر 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 کے بارے کہ وہ گھر پہ ہی رہتا ہے تمام وقت بٹر آسکر سو وریڈ آباوٹ بوم شام اب بوم شام کوئی ورڈ تو انگلش میں ہے نہیں تو ایک ریٹ اپلیکیشن ورڈ اس نے یوز کیا جیسے ہم یوز کرتے جیسے چائے شائے اب شائے تو کوئی ورڈ نہیں لیکن ہم یوز کرتے ہیں جب بھی ہم اردو میں بات کرتے پنجابی میں بات کرتے تو تب یہ ورڈ ہم یوز کرتے جیسے اب اس نے لکھا کہ about the بوم شام انو سینٹ جیسا like انو سینٹ کی بجائے اس نے لکھا انو سینٹ جیسا so just like a foreigner but جانو says مطلب اب اس کا جو husband ہے جو بٹر فلائق وہ کہتا یا ہوا بابا تم نہیں جانتی تو امریکا امریکن بون کنفیوز دی سی تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ a b c d کا مطلب ہے امریکن بون b o r in بون کنفیوز دی سی تو یہ اس نے اپنے آپ سے ایک ابریویشن بنا لیا اور ایک اور کریکٹر the old bag o مدر انلا ہے in the novel اور اب مڑھتے ہم اس کے سمری کی طرح تو سمری میں جسے میں نے بتایا تھا کہ میں آپ لوگ کچھ بتاؤں گا کہ اس میں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں یا اردو کے پنجابی کے رائٹر مونی محسین نے کس طرح یوز کی ہے مونی محسین نے انگلیش کے اور دوس ورڈ اور جو جو ہے وہ کون سے ٹیرہ ٹیرہ اور دوسرا جو ہے ٹری یا ٹری تیارہ کیک اب ٹری تو چلو انگلیش ورڈ ہے تیارہ اردو کا ہوا کیک بھی انگلیش کا ہوا تو یہ جو ہے اس نے ایک پورا پریز بنایا ہے پھر اس کے بعد دوسرا ورڈ اس نے لکھا ہے پنڈو پیسٹری اب پنڈو جو پھر ایک دیسی ورڈ ہے دو نمبر کا مال اب دو نمبر کا مال یہ پورا ایک پریز ہے جو اردو کا ہے اور اس کے بعد دوسرا ورڈ جو اس نے لکھا ہے وہ ہے پنگا پنگا بھی تو اردو کا ہی ورڈ ہے اسی طرح پڈڈا پڈڈا بھی اردو کا ہی ورڈ ہے چھوٹی 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 بھی ایک ورڈ جو کہ ایک پریز سمجھے تو یہ بھی اردو کا ہی ورڈ ہوا پھر اس کے بعد ورڈ چیکس پرسنل فیوریٹ آب آتھر اور اس طرح یہ سارے ورڈ آتھر کے فیوریٹ بھی تھے تو اور اس نے ای ٹی سی لکھنے کے بجائے وغیرہ لکھا ہے تو وغیرہ بھی تو اردو کا ہی ورڈ ہوا تو اس ناول میں آپ کو مس سپیلنگ بھی نظر آئیں گے اور مس سپیلنگ سے مراد کوئی کریکشن نہیں ہوگی سپیلنگ کی پرننسیشن جو اس کی حالت ہوگی جو اس ناول میں جواب پڑھیں گے تو اس کے بعد اگر اس کے سمری کی بات کرے تو کہانی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ پرٹاغنسٹ یعنی اسٹوری کی جو پرٹاغنسٹ ہے بٹر فلائی خان سے شروع ہوتی ہے تو جب شروع ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو انٹریڈوس کرا اسلو سے مراج اسلام آباد والے کون اپنے آپ کو انٹریڈوس کرا رہی ہے بٹر فلائی خان اپنے آپ کو انٹریڈوس کرا رہی ہے اور ایسا شروع کرا رہی ہے کہ جیسے اسے سب جانتے ہو کراچی والے بھی جانتے اور اسلو اسلام آباد والے بھی جانتے ہو اسلو اسلو اور نوٹ تو یہاں پہ اسلو یہ دیسی ورڈ ہے اور بٹر فلائی کا یہ معنی ہے کہ کوئی بھی شادی کوئی بھی پارٹی میرے بغیر نہیں کہنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بٹر فلائی ہر پارٹی ہر ویڈنگ میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے پارٹی شارٹی پارٹی شارٹی ہے اکسپورڈ ریٹن اب اکسن کوئی ورڈ تو نہیں ہے لیکن یہ اپنے ہزبینڈ کو اکسن کہہ کر پکارتی ہے اکسن کا مطلب ہوا اکسپورڈ ریٹن کیونکہ اس کے جو ہزبینڈ جانو ہے اس نے جو ہے ریجویشن کی ہوتی ہے اکسپورڈ یونیورسٹی سے اور یہ جو ایک سمجھدار جو جانو ہے وہ ایک سمجھدار پرسکون بننا ہوتا ہے اور کلچھ جو کین کا بیٹا ہے تیرہ سال کا ہے اور یہ اچسن کالج میں پڑھتا ہے تو یہاں پہ اس کی فیملی سے متعلق جو انٹروڈیکشن تھی وہ اینڈ ہو جاتی اور پھر بٹرفلائی کے کچھ سوشلسٹ پرنڈز کی بات آ جاتی ہے جن کے نام ہیں انکل کھکھاب آنٹی اینڈ مومی اور اس کے انٹروڈیکشن میں پھر اس کی بڑی کوٹی اور بڑے گارڈن کا بھی ذکر آتا ہے اور یہ کوٹی جو ہے اور پھر سین شفٹ ہوتا ہے جنوری ٹوٹالزنٹ ون ٹوٹالزنٹ ٹیٹیوز کو ڈسٹروائی کریں گے اب بٹرفلائی جو ہیں اس وقت پریشان ہو جاتی یہ سن کے اور اب بٹرفلائی خان ذکر کرتی ہے جنور کے بارے میں جنور کے بارے میں جو اکسپورٹ سے پڑھا ہے اور اب لاہور ہی رہتا ہے اور پھر بات کرتی ہیں آگست 2001 2001 میں جو 2001 کی جب بات کرتی ہے کہ اس نے آرٹ پارٹیز اپنے بارے میں بتاتی کہ اس نے آگست 2001 میں آرٹ پارٹیز اٹینڈ کی ہیں اور بٹرفلائی کی مدر انلا جو انجینیا اٹیک سے اس کی ڈت ہوئی تھی یہ ایک ایسا اٹیک جس میں پین ہوتا ہے جب بلڈ کی سرکولیشن ہرٹ کی طرف کم ہو تو اسے ہم انجینیا اٹیک کہتے ہیں تو اس کی مدر انلا کی ڈت اس طرح ہو جاتی ہے انجینیا اٹیک کی وجہ سے فوت ہوئی اور اب بٹرفلائی جو ہے پرچیز کر رہی ہے ایک جامع اور ایک شال جو اس کی سیلی چاہتی ہے مطلب اس کی سیلی کو فروخت ضرورت ہے اب 2000 سپٹمبر 2001 2001 میں کیا ہوتا ہے یہ ریفر کر رہا ہے کس طرف القاعدہ اٹیکس کی طرف یا سیمپل 911 کی طرف یا سپٹمبر اٹیکس اس کو بھی کہہ سکتے اور یہ اٹیکس نیو یورک میں ورل ٹریٹ سینٹر پر ہوئے تھے تو یہ جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ بہت انفرمیشن دوں گا جو کہ اس نوال میں لکھی نہیں ہے بٹ ایکسٹرا انفرمیشن ہے کہ 911 کو ایکچولی ہوا کیا تھا 911 کو ایکچولی چار پلین کو ہائیجیک کیا گیا تھا اور کتنے ہائیجیک کر تھے انیس ہائیجیک کر تھے اس میں تو انیس ہائیجیک کر جب چار پلین کو ہائیجیک کیا تھا تو ان کے جو ہے ڈیفرن نام تھے ان پلین کے اب یہ کہا جاتا کہ اسامہ بن لادن کی وجہ سے ہوا تھا اسامہ بن لادن جو سعودی عربیہ کا تھا اور ابتھاباد میں رہتا تھا پاکستان میں سو اس فیملی جو سعودی عربیہ جو اسامہ بن نائنٹین 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 ایٹ ہی فارمڈ القاعدہ اس نے القاعدہ بنائے اور نائنٹین نائنٹی سکس میں اس نے وار سٹارٹ کی اگینسٹ یو ایس اب اس نے جب وار سٹارٹ کی اس کی بھی وجوہات تھی یو ایس کے خلاف یہ خود بھی بتاتا ہے اسامہ کہ اس کی ایک مین تک سعودی عربیہ سے اس کی فوج کو نکالا جائے کیونکہ سعودی عربیہ میں دو مقدس مقامات ہیں مکہ اور مدینہ تو یہاں کی پروٹیکشن ان کے لئے کوئی ضرورت نہیں کہ یہ یہاں پر رہے تو اس لئے اس کی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ ان کو نکالا جائے لیکن اگر اس کے اٹیکس کی بات کرے تو یہ تو کافی لمبا ٹاپک ہے لیکن میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ اس میں کتنے لوگ مرے تھے تو اپروکسیمیٹلی 2900 کل اور سکس تاوزن انجرڈ مور دن سیونٹی ایٹ اور نائنٹی کنٹریز لاؤس لائبز ان نائن الیون بیکاوز ایٹ انہوں نے اپنی جان گوا دی تی اور یہ تیرریسٹ تیرریسٹ اٹیک تا ان ورلڈ ہسٹری آل موس ٹین بیلین انفرس ٹرکچر واز لاؤس سو سٹوک مارکیٹ کلوز ٹل سپتمبر 11 سو یو ایس گورنمنٹ فروائیڈ 11.2 بیلین ان اسسیسٹنس وار ان افغانستان اراک لاؤس ٹرلین ڈالرز تو یہ ایک شارٹ سا انٹرڈیکشن تو ورنہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے 9 11 اٹیک اور اس کے بعد ہم سٹوری ہم نے جو سٹوپ کی تھی وہ یہاں پہ تھی تو سٹوری میں جب ہم یہاں پہ تھے کہ ورلڈ ٹریٹ پہ جب حملے ہوئے تھے اور بٹرپلائی اب اگین بات کرتی اپنے ہزبینڈ کی اور یہ کہتی کہ اس کے ساتھ گزارہ کر رہی ہے اور اس کا ہزبینڈ سارا دن ٹی وی دیکھتا ہے ٹی وی پہ بی بی سی اور سین این چینلز دیکھتا ہے اور بٹرپلائی اب ڈیورس کو سوچ رہی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے نومبر ٹو 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 کی طرف جب یو ای نے افغانستان پہ اٹیکس کی تھے وہ اٹیکس کی کی تھے وہ بھی نائن الیون کی وجہ سے کہ نائن الیون جو ہے انہوں نے کی تھے اور بٹرپلائی حیران ہوئی اور کہتی ہے کہ کیا کہ why the انویڈر شوڈ ڈیڈکیٹ ہر سوشل لائف تو لیکن بٹرپلائی پھر بھی باز جو پارٹیز وغیرہ ہوتی اسی طرح ٹینڈ کرتی ہے جیسے پہلے کرتی تھی اور اب سین شفٹ ہوتا ہے جون ٹوٹالزن ٹری میں کوئٹا میں مسجد پہ اٹیک ہوتا ہے اور اس اٹیک لوگ مارے جاتے ہیں اور بٹرپلائی اپنی دنیا میں گم اور اسے پاکستان کے جو حالات اسے کوئی فرق نہیں نہیں پڑتا اور اسی میل جو سوشل لائف میں مگن رہتی ہے اور اب سین شفٹ ہوتا ہے جنوری ٹوٹالزن ٹور میں کراچی میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس میں بارہ لوگ زخمی ہوتے ہیں اور پھر جو ہے ڈیٹیل دیتی ہے اپنی موم کی اپنے آنٹی کی اور پھر یاد دلاتی ہے بسند کے بارے میں جو سپرنگ میں ہوتا ہے اور اب مزید وہ ویٹ نہیں کر سکتی کون ویٹ نہیں کر سکتی بٹر فلائی ان پارٹیز کے لئے اور اپنے بیٹے کے شادی کے بارے میں سوچتی ہے اور اپریل 2006 میں کراچی میں بلاسٹ ہوتا ہے اور اٹیک ہوتا ہے جس میں 57 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن بٹر فلائی اب بھی کلچو کی پلیننگ کر رہی ہے کلچو اس کی ویڈنگ کی پلیننگ کری اور اب جنوری 2008 جب بینظیر بٹو کو مار دیا جاتا ہے اور بٹر فلائی اس انسیڈنگ کی وجہ سے سیڈ ہو جاتی ہے اور اب بک کی اینڈنگ ہوتی ہے سیکشن نیم آفٹر ورڈ آفٹر ورڈ سے تو اس بک میں جو مسائل تھے پاکستان جن کا پاکستان نے سامنا کی اور اس بک میں 2001 سے 2008 تک کے واقعات کا ذکر ہے لیکن اس بٹر فلائی کے سوشل لائف کوئی اثر نہیں پڑا تو یہاں پہ دوستو یہ سٹوری کی انڈنگ ہو جاتی ہے سو سیمپل اگر اس پورے نوول کی بات کرے تو اس پورے نوول تصرف پاکستان کی بات نہیں کی گئی لیکن عمومن پاکستان کے بارے میں چیزیں بتائی گئی ہے کہ 2001 سے 2008 تک اور جیسے 9-11 اٹھیک تھے یہ تو آوٹ سائیڈ تھا تو اس انسیڈنٹ کو بھی ذکر آیا ہے اور اسی طرح افغانستان پہ جو انہوں نے war سٹارٹ کی تھی ایو ایسے والے نے تو یہ بھی ڈیفرنٹ تھا تو یہ 2001 سے 2008 تک یہ جو ہیں اس نوول میں بتایا گیا ہے کہ 2001 سے 2008 تک جو ہوا ہے وہ بتایا گیا ہے تو اگر اس کے تیم کی بات کرے تو تیم میں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس وہ ہے سیل تیم ہے ایڈیوکیشن کا تیم ہے پارٹیز بال اور لوس اف ایڈنٹیٹی یا سیلف لیوڈ ہسٹری سپوز تو یہ سب ہسٹری میں جیسے یہ بتایا کہ 2001 سے 2008 تک کیا ہوا تھا اور وار بھی جیسے اپنستان میں جیسے وار سٹارٹ ہوئی تھی عراق پہ جیسے ایویسے نے وار سٹارٹ کی تھی اور اسی طرح اگر لوس اف ایڈنٹیٹی کی بات کرے تو بٹر فلائی خان جو کہ اپنی ایڈنٹیٹی اس کی ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ لوگوں کو یہ شو کر آتی کہ میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹڈ ہوں اور اس نے اپنی ایک دنیا بنائی ہوتی ہے سیلپ لیوڈ سیر اپنے آپ سے پیار کرتی ہے تو یہ کچھ تیم تھے جو میں نے ڈسکس کی آپ کے ساتھ اور اگر اس کے انیلیسس کی بات کرے تو یہ ایک ہومیریس نوول ہے اور کنسٹینٹ میس فیلنگ جیسے میں نے بتایا تھا اس نوول میں میس فیلنگ بہت زیادہ ہے جیسے اردو پنجابی اور انگلیس کے جو الفاظ اس وہ مکس ہوئے اور انکریک پرانونسی ایشن ہے اور اس ستوری اس پرانی ایچ اور ستوری اس نوٹ ہیڈ ان تیل بات اس کوائیت فنٹیسٹک ای کامی مینر اور دیپ انسائید میمکری اور نوول انبیلیوی امیزنگ لیکن یہ ایک ایسا نوول جو امیزنگ بھی ہے اور جیسے میں نے بتایا تھا اس کے جو ویورز نے کافی فیڈبیک دیا تھا اس نوول کے بارے میں لیکن ایک اور چیز ہے اس نوول میں اس نوول کا کوئی فلوٹ بھی نہیں ہے تو کوئی خاص سٹوری تو نہیں تھی زیادر کومیڈی آپ کو نظر آئے گی اس میں سو آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور تینکس فور واشنگ چینل پہ نہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ